اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بیسٹ پیجنز ان پارک میں تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور آپ کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کبوتر پرونوں کے لیے اپنے میں گھر کا ایک ایک پرندہ آپ کو دکھاتا ہوں کبوتر اور اس کا شوق بھی کرواتے ہیں ساتھ ایک نسل ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں اور گزشتہ وی لوگ میں میں نے آپ کو ایک اپنے گھر کے جوڑے کا میں نے جو جوڑا کر کے لگایا بلکل مختلف نسلوں کا بٹیری فیمیل تھی اس میں اور جو میل تھا نر تھا وہ رامپوری نر تھا اس کا میں نے آپ کو جوڑا دکھایا ساتھ اس کا بچہ بھی دکھایا تھا آج میں آپ کو ایک میرے پاس فکیر گل کبوتر ہے فکیر گل کے ساتھ میں نے جو اس کے لیے فیمیل سلیکٹ کی ہے وہ بھی بٹیری ہی ہے کیونکہ اب اس کی میں وجہ بتاؤں گا کہ تاکہ جو نئے کبوتر پرور ہیں انہیں جو پتا چلے کہ جوڑا کس طرح لگانا ہے استادوں کو تو خیر پتا ہوتا ہے اور لیکن جو نئے کبوتر پرور ہیں جنہوں نے اس دنیا میں کبوتر پروری کی دنیا میں قدم رکھا ہے کہ اس کی جو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بٹیرے ہیں بیسکلی یہ جھونسرے کبوتر ہیں لمبی خال والے سیالکور میں یہ شیدے کے نام سے منصوب ہو گئے اس کے بعد سے استاد شیدے کے بعد یہ پھر یونس پینتیز والے کے پاس آیا وہ کبوتر پھر وہاں سے انہوں نے دو تین مختلف فیمیل اس کے ساتھ لگا کے تو پھر تین قسم کے بٹیرے ان کے گھر سے تیار ہوئے پھر یہ آج ہیں آپ بابا نور ان کے بٹیرے بڑے زبردست ہیں وہ بھی جو بٹیرے یہ دونوں قسم کے بٹیرے میرے پاس ہیں جو شیدے والے بھی اور ان کے اندر سے جو کیونکہ میری یہ فیورٹ سب سے بریڈ ہے سیالکوٹیوں میں بھی یہ سب سے فیورٹ ہے اور اس کا ہی میں آپ کو آج شوق کروانے لگوں اور اس کبوتر کے ساتھ جو فقیر گل کبوتر ہے میرے ہاتھ میں اس وقت پکڑا ہوئے اس کے ساتھ میں نے بٹیری کبوتری لگانے کا فیصلہ کیا جو جوڑا بنانے کا اس کی جو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس بٹیرے ہیں یہ بھی سیالکوٹی ہی ہیں اور ان میں بٹیروں کا ہی کراس کیا گیا ہے کیونکہ جب میرے پاس آئے تھے میں نے بھی کوشش کی تھی کہ یہ پیور بلڈ لائن میں ملیں اس کے بعد میں نے بھی اس میں بٹیروں کا ہی آپس میں کراس کیا ہے کوئی باہر والی بریڈ نہیں اس میں ڈالی ہے اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فقیر گل اور بٹیرے جو ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے آپس میں اس لیے میں نے چاہا ہے کہ یہ تھوڑا دور چلے جائیں بلکل اپوزٹ چلے جائیں بریڈ میں بلڈ لائن میں اب یہ فقیر گل ہے اس کا آپ کو میں شوق بھی کروا دوں ساتھ ساتھ کہ اس کا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پہلے آپ کو کرواتے ہیں کندے کا شوق پر کا یہ دیکھیں جی اس کا یہ پر یہ جا رہا ہے یہ اس کی بغل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پر اس نے جاڑے ہو میں کریز کھا رہا ہے اندر اس کے ہاں جی نے نکر رہے ہیں پر اس کے کریز کھائی ہوئی ہے اس نے لیکن پھر بھی چلیں آپ کو شوق کرواتے ہیں اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پروں کی شیپ زبردست شیپ میں ہے یہ یہ دوسری چیز کبوتر میں دیکھی جاتی ہے اس کا یہ بازو جس سے کبوتر نے پرواز دینی ہوتی ہے یہ بھی زبردست ہے اس کے ہاتھ میں ملائمیت ہے یہ بھی زبردست ہے پھر اس کا کلر بھی اچھا خوبصورت کلر ہے یہ بھی آپ دیکھیں اگر کبوتر کا کلر بھی دیکھیں آپ پھر اس کے بعد جو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی آنکھ کا شوق کرواتے ہیں کہ یہ آنکھ بھی جو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا کمرے کے اندر جو لائٹ ہے اس کے پاس کر کے یہ آنکھ بھی دیکھیں اس کی آنکھ کی دیکھیں ایک ایسا زبردست اس کی آنکھ پوری کی پوری آنکھ ہے ڈائل اس کا زبردست ہے پھر اس کے اندر جو آنکھ کا جو کالا اس ہے جسے ہم کارنیا کہتے ہیں اس کی جو وہ وہ بھی ایک پراپر شیپ میں ہے آہ زبردست اس میں شائننگ ہے بلیکی شیف اور دیکھیں تو گہرائی میں وہ جاتا ہے پھر اس کے جو آنکھ کا کالا اس ہے اس میں مومنٹ بھی ہے یہ پھلا بھی لیتا ہے سکیڑ بھی لیتا ہے پھر اس کے رنگ جو دیکھے جاتے ہیں آج کل اس آدھا اکرام دیکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے یا جو جو بھی انہیں کسی استاد نے سمجھایا اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں لیکن میرے مطابق تو مکمل آنکھ جو ہے نا وہ ایک پراپر ڈائل جو آنکھ کا دوسری آنکھ کا بھی کرواتے ہیں شوق وہ پراپر ایک شیپ میں ہونا چاہیے پلکیں اس کی جو بڑی نفیس ہونی چاہیے پراپر آنکھ نہ بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے یہ میں چیزیں دیکھتا ہوں آنکھ میں چمک ہے چمک بھی جتنی زیادہ اتنی اچھی بہتر ہے اس کے بعد اس کے ناک کے نتھنے یہ کشادہ نتھنے لمبے نتھنے ناک کے یہ بھی ٹھیک ہے پرواز کے لیے اور پھر ایک جو فقیرگل کبوتر کبوتروں میں خوبی ہے کہ جو جس طرح سیالکوٹی کبوتر تمام کبوتر جو ہیں وہ تیز ہوا کے عادی ہوتے ہیں اڑنے کے بڑی آسانی سے انہیں دوسرے کبوتروں کی نسبت کم میند کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کے یہ جینز میں شامل ہے ہوا کو کاٹنا اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یہ فقیرگل نسل ہے اس کے اندر بھی خوبی صلائی ہے جو قدرتی پدائشی صلائیت پائی جاتی ہے کہ یہ بھی ہوا کا جو مقابلہ کر لیتا ہے اس کے جلدی جلدی آپ کو پنجے بھی دکھا دیں یہ پنجے بھی دیکھیں اس کے خوشک پنجے ہیں جامنی کلر میں یہ بھی کلر بڑا پسند کیا جاتا ہے جامنی کلر یہ اس کے ناخن بھی دیکھیں پراپر شیپ میں چمکدار ہیں پھر اس کی ہڈی جو ہے یہ دیکھیں ہلکی سی چوبن بھی ہے زیادہ ابری ہوئی ہڈی نہیں ہے یہ بیٹھی ہوئی ہڈی ہے لیکن ایک شیپ میں چوب رہی ہے اس میں جو سب سے جو مزیدار چیز ہے جو پسند ہے مجھے کہ یہ چار انگلیوں تاک اس کی ہڈی ہے اور پراپ پر یہ اندر جا رہی ہے جوڑ معاف کیجئے گا جو جوڑ یہ جوڑ جو سارے استادوں کا زور اس پہ ہے یہ دو ہڈیاں جو جوڑی ہوتی ہیں یہ ان سے بھی نیچے جا رہی ہے وہ ہڈیوں والا جوڑ جو انچہ ہے اس سے یا برابر کہہ لیں آپ بلکل مناسب اس کا جو ہے جوڑ ہے یہ چیزیں آپ کو میں نے دکھا دی ہیں اب اس کے ساتھ میں نے جو فی میل اٹیچ کی اس کا دیکھیں آپ جی ساتھ قریب کر کے اس کا تھوڑا شوق بھی کروائیں کلر کا دوستوں کو کہ پراپر اس کا کلر دکھائیں دو طرح کے شیڈ آ رہے ہیں جی اس میں ایک یہ گرین شیڈ آ رہا ہے اور ایک انا بیسا کلر آ رہا ہے ریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ریڈش سا ہے انا بیسا کلر بھی آ رہا ہے گرین دو شیڈ یہ مار رہا ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہے ہیں کیمرہ جو شاید آپ کو دکھا سکے یا نہ دکھا سکے یہ دیکھیں اگر کیونکہ لائٹ کم ہے روشنی کم ہے اس لیے جو ہے یہ کلر آ رہے ہیں اس کے اور اس کو میں نے آپ کو بتایا میں یہ آپ اتنی دیر دکھائیں جی اس کو تھوڑا سا کھڑا ہوا بھی چالتا پھرتا بھی تاکہ دوستوں کا شوق ہو سکے اتنی دیر میں میں دوسری جو فی میل ہے وہ بھی پکڑ لوں کیونکہ فی میل کو پکڑتے وقت بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں ان کے بڑے جو ہے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کہ یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ یہ اگر ہاتھ سخت لگ گیا کوئی انڈوں سے باندھنا ہو جائے یہ جی میری پسندیدہ ترین نسل ہے سیالکوٹی اور ان میں سے یہ بٹیرے ہیں یہ بٹیروں کا میں ہر وی لوگ میں مو سے کوئی نہ کوئی طریف نکل جاتی ہے یہ بٹیری فی میل ہے اس کا بھی جلدی جلدی آپ کو شوق کروا دیں تاکہ زیادہ لمبینہ ویڈیو ہو یہ دیکھیں جی اس کا جو آپ کو پار بھی دکھائیں یہ اس کے پار کا شوق کریں بلکل مناسب سائز میں اس کا پار ہے زبردست سائز میں پار ہے اس کا شیپ بھی اس کی آپ دیکھ لیں نومی کلی یہ گرا چکی ہے دسمی نومی گرا چکی ہے دسمی ابھی نہیں گرائی لیکن یہ اب اس کا میں نے جوڑا بنا دیا اس کی سیت زبردست تھی ماشاءاللہ اس لیے میں نے کہا چلیں اب جو ہے ایک انڈا بھی یہ دے چکی ہے اپنے اس کے ساتھ دیکھیں اس کی بگلے بھی دیکھیں یہ ادھر سے ایسے اس کے پار ٹیڑے ہیں کر اکھا رہی ہے اور سارا کھولنے کے باوجود بھی یہ دیکھیں اپنی شیپ نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ اس میں اڑنے میں اس کے لیے بڑے معاون ہیں اب دوسرا دیکھیں یہ دیکھیں یہ فی میل ہونے کے باوجود اس کی یہ ہڈی جو ہے یہ چار انگلی سے بھی زیادہ ہے بلکل تھوڑی سی یہ زیادہ ہے چار انگلیوں کے بعد بھی نہیں کر رہی ہے یہ ہڈی باہ اور یہ اس کا جوڑ ہے یہ دیکھیں یہ ہڈی ادھر سے آتی ہے یہ بھی اندر کو جا رہی ہے یہ اس کا جوڑ ہے آگے دو ہڈیوں والا یہ تھوڑا سا کھولا ہے اتنا سا یہ جوڑ بھی کھولا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ پڑوں کے نیچے ہے اور یہ اس کی ہڈی جو ہے یہ ابری ہوئی ہے اور جو اس کے ساتھ جو فقیر گل کبوتر میں نے جوڑا بنایا ہے وہ اس کی ہڈی کم ہے اس سے زیادہ ابری ہوئی نہیں ہے یہ باہر کو تھوڑی ابری ہوئی ہے اور یہ چور آگے سے چوڑی ہے بلکل پیچھے سے جا رہی ہے اس کی دھم بھی دکھا دیں جی یہ اس کی دھم بھی ہے یہ دیکھیں یہ ایک پار کے نیچے دھم پسند کی جاتی ہے اس کے یہ آدھے پار پر سے زیادہ اوپر چھوٹی پریاں جا رہی ہیں اس پر بھی سازہ کرام بڑا گوھر کرتے ہیں یہ اس کی دھمچی ہے یہ دھمچی بھی بڑی نفیس ہے اور فل پروں سے بھری ہوئی ہے تو پسند کے ان میں اڑنے والے کبوتر میں ہمیشہ آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ پر زیادہ ہوتے ہیں ادھر باڈی زیادہ نظر نہیں آتی ہے جو پروں کے نیچے سے یہ بھی اس طرح چھپی ہوئی ہے اس کا پنجے بھی دکھا دیں آپ کو یہ دیکھیں سیالکوٹی کبوتروں میں ایک خوب بھی ہوتی ہے کہ ان کے پنجے جو ہیں دوسری جو بریڈز ہوتی ہیں ان سے لمبے ہوتے ہیں تمام کے اور یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اس کا اس انگلی کا ناخن دیکھیں کتنا لمبا ناخن ہے لیکن لمبا ہونے کے باوجود اس چمکدار ناخن ہے اور اپنی شیپ میں ہے کہ اتنا لمبا ناخن ہونے کے باوجود بھی یہ دیکھیں ایک پرپر شیپ میں ناخن ہے اس کا لمبی انگلیاں خوشک انگلیاں پتلی انگلیاں یہ بھی اس کا کلر تقریباً اس کا بھی جو جامنی کے قریب قریب ہی آ چکا ہے وہ اپنے میل سے اس کا تھوڑا کم ہے لیکن زبردست اس کا بھی کلر بان رہا ہے یہ تمام چیزوں میں بہترین ہے اس کا دیکھیں یہ آنکھ بھی پتہ نہیں آپ بلب کی روشنی میں نظر آ سکے تھوڑا سا اگر ادھر آ جائیں تو ادھر سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ دائیں آت میں پکڑ کے آپ کو میں نے اس کی آنکھ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بھی رنگ وغیرہ پرپر ہیں نیلی آنکھ ہے لکی سی نیلی ہی کہا جاتا ہے اس آنکھ کو ڈائل اس کا پرپر ہے اور یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے ہر لحاظ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں ان میں جو دیکھی جاتی ہیں دیکھیں جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کی نوک لمبی ہے اور تھوڑی سی بچے خوبصورت ہوں گے لمبے مورے کے ہوں گے یہ جب اس کے ساتھ لگے گی فیمل ٹھیک ہے کچھ یہ کراس بہت دور کا آگیا ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کئی نسلوں سے نہیں بلکل اپوزٹ بریڈ کے ہیں اس سے تھوڑی سی خوبصورتی آئے گی اس کا مورے جو ہیں ان کے بچوں کے لمبے ہوں گے یہ ہڈی تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی اور ہے تو خیر فقیرگل بھی بہت مضبوط ہڈی کا کبوتر ہے تو اس طرح میں نے یہ جوڑا بنایا ہے انڈا یہ دے چکی ہے ایک ہی انڈا اس نے دیا ہے پہلا اور جو اب انشاءاللہ اس کے جب بچے بچہ نکلے گا پھر اس کا بھی آپ کو ساتھ سا شو کروائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ کبوتر اور یہ دونوں مل کے جو اس کے بچی ہوں گے وہ باپ سے بھی بہتر ہوں گے ماں سے بھی بہتر ہوں گے اور جوڑا لگانے کا میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جس طرح جو آنکھ کا ڈائل جو ہے وہ اچھے ہی ہونا چاہیے پھر یہ پنجے ہیں کشک ہونے چاہیے دھم جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے ساری باڈی یہ اس طرح کر کے اللہ کا نام لے کہ میں نے جوڑا بنا دیا اب جب اس کا بچہ نکلے گا تھوڑا سا وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے پر وغیر آپ کو دکھا سکیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کا کلر بھی آپ کو دکھائیں گے بٹیرہ اور کیرگل کراس کر کے کیا کلر بنا ہے اور ان کی پراغرس بھی دکھائیں گے کیونکہ یہ سب بچے جو ہے میں اپنی چھت پہ ہی چھوڑوں گا سینئر سے مشورہ کروں گا انہیں تمام دکھا کے پکے ہو جائیں تب تک تو پھر میرا دلچار ہے کہ اس دفعہ جو ہے ہلکا پھلکا مقابلوں میں جو انٹری جمع کروائی جائے اور اگلے سال سے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی کی مرضی ہوئی تب تک اگر رہے تو انشاءاللہ اگلے سال سے بقاعدہ جو ہے وہ مقابلوں میں بڑے مقابلوں میں اس سالے نہ شروع کر دیں گے بہت بہت شکریہ جی آج کے لیے بہت شکریہ جائیں گے شکریہ جائیں گے شکریہ جائیں گے